بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہے محمد ساجد ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب عورت کے لیے چوست اور ٹائٹ جینز پہننا تو منع ہے لیکن کیا عورت ایسی جینز پہن سکتی ہے جو تنگ نہ ہو بلکہ ڈھیلی ہو جیسے آج کل کی جینز شلوار اور پتلون کی طرح ہوتی ہے نیز وہ جینز ساری جگہ کو ڈھاپ بھی لیتی ہے تو کیا ایسی جینز پہننے کی اجازت ہوگی برائے کرم رہنمائی فرمائے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ لباس کے بارے میں یہ بات ہم سب سے پہلے اپنے ذہن کے اندر رکھیں یہ قائدہ ہم ذہن میں رکھ لیں اور اس کو اچھے طریقے سے محفوظ کر لیں کہ عورت کا کوئی بھی اگر ایسا لباس ہے جس کے اندر اس کے جو آزائے مستورہ ہیں وہ مکمل طور پر چھپ جاتے ہو سطر وغیرہ بلکل ظاہر نہ ہوتا ہو اور جو اس کے آزائے کی بناوٹ ہے وہ بھی اس کے اندر ظاہر نہ ہوتا ہو یعنی بلکل ڈھیلہ ڈھالا لباس ہو جس میں اس کے آزائے کی بناوٹ وہ ظاہر نہ ہوتی ہو اور مکمل طور پر وہ لباس ساتر ہو یعنی پورے جسم کو مکمل طور پر چھپانے والا ہو تو ایسا لباس پہننا عورت کے لئے شرعن جائز ہے اسی طرح سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لباس عورت یا مرد پہن رہا ہے وہ کسی فساق وغیرہ کا شعار نہ ہو اسی طرح کا معاملہ جینس کے اندر ہے کہ جینس اگر ایسی ہے جو مکمل طور پر جسم کو چھپا لیتی ہے اور اسی طرح سے وہ اس طرح کی بھی جینس ہو کہ جس میں آزائے کی جو ساقت ہے جو بناوٹ ہے وہ ظاہر نہ ہوتی ہو تو اس طرح کی جینس پہننا اگرچہ جائز ہے لیکن چونکہ اس میں فساق کی مشابہت ہے فاسقوں کی مشابہت ہے اس سے ان سے ہم کو بچنا چاہیے ایسا لباس ہم کو پہننا چاہیے جو نیک لوگوں کا لباس ہو نیک خاتین کا لباس ہو اسے شلوار سوٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو جو نیک لوگ نیک عورتے پہنتی ہے اس طرح کا لباس ہم کو پہننا چاہیے اس طرح کی لباس سے ہم کو بچنا چاہیے جس میں غیروں کی مشابہت ہو موسیقی